مجھے نہیں لگتا کہ ہموسکشوالیٹی ایک بنا ہی مجھے لگتا ہے دو مردوں کا بیان کرنا بلکل بنا نہیں ہے مجھے لگتا ہے بنا نہیں مجھے لگتا ہے یہ بلکل نہیں ہے اور اسی طرح جب ہم نے لوت کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو اور ان لوگوں سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوت اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا مگر ان کی بی بی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی اور ہم نے ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس روح زمین پر بہت ساری قومیں آباد ہوئیں اور بہت ساری قومیں مختلف قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے حلا کر دی گئی لیکن انہی قوموں میں سے ایک قوم ایسے بھی گزری ہے کہ جنہوں نے اس روح زمین پر سب سے بدترین گناہ کو ایجاد کیا اور یہ قوم دنیا کی سب سے بدترین قوم تھی یہ قوم ایسی بدبخت قوم تھی کہ انہوں نے اس روح زمین پر سب سے پہلے ایسے گناہ کو ایجاد کیا کہ اس قوم سے پہلے اس روح زمین پر کوئی بھی قوم اس گناہ کے اندر مبتلا نہ تھی سا ایسا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کو دنیا کی سب سے بدترین قوم کہا جاتا ہے اور وہ دنیا کا بدترین گناہ کون سا تھا جو یہ لوگ کرتے تھے اور یہ لوگ اس گناہ کے اندر کس طرح مبتلا ہوئے اور اس دنیا کے اندر سب سے پہلے ہمجینس پرستی کس نے کی اور ہمجینس پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی اور پھر جب یہ قوم اس گناہ سے باز نہ آئی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر کس قدر دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو کس طرح عبرت کا نشان بنایا اور اس قوم کے نافرمان لوگوں کو کس طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیا پیار دوستو اس ایمان افروز اور عبرتناک ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا پیار دوستو اللہ تبارک و تعالی کے ایک برگوزیدہ نبی جن کا نام حضرت لوت علیہ السلام ہے اور حضرت لوت علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم تھی جو دنیا کی بدترین فہاشی کرتی تھے یہ قوم اتنی گھٹیا تھی کہ اس قوم کے مرد عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کیا کرتے تھے اور مردوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کیا کرتے تھے یہ قوم آج سے ہزاروں سال پہلے شہر صدوم کے اندر آباد تھی اور یہ حضرت لوت علیہ السلام کی امت تھی اب یہ قوم اس بدفعلی کے اندر مبتلا ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ہدایت کے لیے ان کی طرف حضرت لوت علیہ السلام کو مبعوث فرمایا حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو منصب نبوت پر فائز فرمایا تھا حضرت لوت علیہ السلام کے والد کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا حضرت اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوت علیہ السلام کو بچپن ہی سے پالا تھا حضرت لوت علیہ السلام نے اپنا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا اور حضرت لوت علیہ السلام اپنے والد کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام میں آ گئے تھے اور ملک شام میں آنے کے بعد حضرت لوت علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مصروف ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام کی خدمت سے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارغام یہ دعا کی کہ یارب العالمین تو حضرت اللوت علیہ السلام کو نبوت سے نواز تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت اور ان کی دعا کے صدقے حضرت اللوت علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرمایا دوستو حضرت اللوت علیہ السلام اس قوم کی طرف بیجے گئے جو دنیا کا بدترین گناہ کرتی تھی اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے اور اس قوم کی عورتیں عورتوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتی تھیں یہ لوگ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جایا کرتے اور ان کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے پیار دوستو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قوم کو اس گناہ کے اندر کس نے مبتلا کیا اور اس قوم کو اس بدفعلی کی طرف لانے والا کون تھا تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ جس شہر کے اندر یہ قوم رہتی تھی اس شہر کو شہر صدوم کہا جاتا تھا اور شہر صدوم پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا شہر صدوم میں اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نعمتیں موجود تھی ہر طرف سر سبز و شاداب باغات لہلہتے کھیت اور غلوں کی برمار تھی یہ علاقہ اتنا خوشحال تھا کہ اس علاقے میں پھلوں اور آنات کی بے شمار پیداوار ہوا کرتی تھی چونکہ یہ علاقہ ہر لحاظ سے خوشحال تھا یہی وجہ تھی کہ شہر صدوم کے گرد و نوا میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی کی اشیاء ضروریہ کو حاصل کرنے کے لیے شہر صدوم میں آیا کرتے تھے اس دور میں اگر کسی شخص کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ شہر صدوم کا روح کرتا لیکن شہر صدوم کے رہنے والے لوگوں کو یہ بات بلکل بھی پسند نہ تھی ان کا یہ معنی تھا کہ شہر صدوم میں پیدا ہونے والے اناج اور پھلوں پر صرف انہی کا حق ہے اس لئے قوم لوت اپنے آس پاس کے علاقوں سے آنے والے لوگوں سے بہت تنگ تھی ایک دن قوم لوت کے کچھ افراد اسی بات پر جگڑا کر رہے تھے کہ شیطان ان کے پاس ایک بوڑے آدمی کی صورت میں آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ ان مسافروں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو تم لوگوں کو میری بات ماننی پڑے گی اور جو میں کام کہوں گا وہ تم لوگوں کو کرنا پڑے گا اس سے تم لوگ ان مسافروں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہو شیطان کی یہ بات سن کر یہ لوگ بہت خوش ہوئے اور اس بوڑے آدمی سے پوچھنے لگے کہ ہم کو ایسا کون سا کام کرنا پڑے گا اور ہم کس طرح ان مسافروں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں تو اس وقت شیطان ان لوگوں سے کہنے لگا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا چنانچہ کل شیطان ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کی صورت میں ان لوگوں کے پاس آیا اور ان لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگا اور ان لوگوں کو بدفیلی کی دعویٰ دینے لگا بلاخر شہر صدوم کے لوگ اس خوبصورت لڑکے کی طرف مائل ہو گئے اور اس کے ساتھ بدفیلی کر بیٹھے اس بدکاری کے بعد شیطان نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ آنے جانے والے مسافروں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو تم لوگ ہر آنے والے مسافر کے ساتھ یہی بدفیلی کیا کرو جب تم لوگ ہر آنے والے مسافر کے ساتھ یہ بد فیلی کیا کرو گے تو کوئی بھی مسافر تمہارے علاقے میں داخل نہ ہوگا پیار دوستو اس طرح شیطان نے سب سے پہلے اس قوم سے بد فیلی کروائی اور اس قوم کو اس گناہ کی طرف مائل کیا اس گناہ کے بعد اس قوم کو اس گناہ کا ایسا چسکہ لگا کہ یہ لوگ اس گناہ کے عادی بن گئے اور یہ لوگ اس گناہ کے اندر اس قدر مبتلا ہو گئے کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ لوگ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے لگے اور عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرنے لگے یہ گناہ شہر صدوم کے اندر اس قدر عام ہو گیا کہ یہ گناہ ہر گھر میں ہونے لگا ادھر جب حضرت لوت علیہ السلام کو اپنی قوم کی اس بد فیلی کا پتہ چلا تو حضرت لوت علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک وطالہ کے عذاب سے ڈرائیا اور اس گناہ سے منع کیا جیسا کہ اللہ تبارک وطالہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر پیار دوستو یہ قوم اس گناہ کے اندر اس قدر مبتلا ہوئی کہ حد سے زیادہ بڑھ گئی حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس گناہ سے منع کیا اور اللہ تبارک وطالہ کے عذاب سے ڈرائیا لیکن یہ بدبقت قوم اس گناہ سے باز نہ آئی اور اسی طرح گناہوں کے اندر مبتلا رہی جب حضرت لوت علیہ السلام اپنی قوم کو اس گناہ سے منع کرتے تو یہ لوگ حضرت لوت علیہ السلام کو برا بلا کہتے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ لوگ حضرت لوت علیہ السلام کو اس شہر سے نکالنے کی دمکیاں دینے لگے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور ان کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہ ان کو اس بستی سے نکال دو یہ پاکیزگی چاہتے ہیں اس طرح جب یہ قوم حد سے زیادہ بڑھ گئی اور حضرت لوت علیہ السلام کو دمکانے لگی اور حضرت لوت علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو اور اس طرح یہ بدبخت قوم خود ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو طلب کرنے لگی پیار دوستو جب یہ قوم اس گناہ کے اندر حد سے زیادہ بڑھ گئی اور قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر دردناک عذاب کی ابتدا ہو گئی چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت میں حضرت لوت علیہ السلام کے گھر میں مہمان بن کر آ گئے ادھر جب حضرت لوت علیہ السلام نے ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا جو مہمان بن کر حضرت لوت علیہ السلام کے گھر میں آئے تھے تو حضرت لوت علیہ السلام بہت زیادہ فکر مند ہونے لگے کیونکہ حضرت لوت علیہ السلام اپنے قوم کی بدفعلی کی بارے میں خوب جانتے تھے چنانچہ حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی جو کہ حقیقت میں منافقہ تھی جب اس نے ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا تو وہ چھپکے سے شہر صدوم کے لوگوں کے پاس چلی گئی اور شہر صدوم کے لوگوں کو ان خوبصورت نوجوانوں کے بارے میں بتانے لگی اور اس طرح شہر صدوم کے لوگوں کو اس بدفیلی کی طرف دعویٰ دینے لگی چنانچہ جب شہر صدوم کے لوگوں کو اس بات کا پتا چلا تو شہر صدوم کے لوگوں نے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور حضرت لوت علیہ السلام کی گھر کی دیواروں پر چڑھنے لگے اور دروازوں کو توڑنے لگے حضرت لوت علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت لوت علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا اور ان کو چھپا دیا ادھر حضرت لوت علیہ السلام اپنی قوم کے بدفعلوں کو نہایتی دل سوزی کے ساتھ سمجھانے لگے مگر ان بادی ارادہ لوگوں نے اور اس قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوت علیہ السلام کی کوئی بھی بات نہ مانی یہ لوگ حضرت لوت علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان نوجوان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کر سکیں اپنی قوم کے بدفعلوں کی یہ بات سن کر حضرت لوت علیہ السلام بہت غمگین ہوئے یہ تمام تر معاملات وہ خوبصورت نوجوان بھی دیکھ رہے تھے جو کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے بیجے ہوئے فرشتے تھے جو اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر اترے تھے چنانچہ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور حضرت لوت علیہ السلام سے فرمانے لگے یا نبی اللہ آپ پریشان نہ ہو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیجے ہوئے فرشتے ہیں جو اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں اس وقت رات کا وقت تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ آپ مومنین کو لے کر اور اپنے اہل و آیال کو لے کر رات و رات اس بستی سے روانہ ہو جائیں اور خبردار کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے جو کوئی بھی پیچھے مڑ کر اس بستی کے طرف دیکھے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گا چنانچہ حضرت لوت علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اور مومنین کو لے کر اس بستی سے روانہ ہو گئے اور ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی پانچوں بستیوں کو اپنے پروں پر لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان پانچوں بستیوں کو زمین پر الٹ دیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پتھروں اور آگ کی بارش برسا دیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر قوم لوت کے بدفعل لوگ ہلاک ہونے لگے اور اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب نے شہر صدوم کے لوگوں کو تہس نحس کر دیا اسی دوران جب اللہ تعالیٰ کا عذاب شہر صدوم پر نازل ہو رہا تھا تو حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی جو کہ حقیقت میں منافقہ تھی اور قوم لوت کے بدکار لوگوں سے محبت کرنے والی تھی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی اور وہ ایک پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی پیارے دوستو اس طرح دنیا کے اندر شیطان نے سب سے پہلے بدفعلی کروائی اور اس طرح دنیا کے اندر ہم جینس پرستی کی ابتدا ہوئی اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے شہر صدوم کے بدکار اور بدفعل لوگوں کو حلاق کیا اور اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما کر اس قوم کے بدکار لوگوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا